اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام نین سورہ بقرہ کے مضامین کا قناسہ مکمل اور شکائر اب اس کی تفصیل اور اس کا تفصیل بیان حفظ ہو رہا ہے یہ حروف علیف لام نین یہ پہلی آیت ہے اس طرح کے حروف قرآن کی ان کی ملتی سورتوں کے رضاں میں آئے ہیں اور یہ حروف مقتدعات کہلاتے ہیں یعنی ایسے حروف جو جدہ جدہ ساکن کر جاتے ہیں جسے حروف مقتدعات جدہ 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 جو حروف پڑے جاتے ہیں ان کا معنی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ کا قرآن نادل ہوا انہوں نے ان حروف کے معنی اور مطالب بیان نہیں فرمائے شاید اسی میں کوئی حکمت ہوگی اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے سامنے ان کی تفریر تفسیر بیان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس کا یہ معنی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معنی مطالب معلوم نہ تھے لیکن امت کی مسئلہ جو تھی وہ آپ نے بیان فرمائی جس میں مسئلہ تنا تھی بیان نہیں فرمائی بھی وہ فسرین اکراموں نے اپنے تفسیری کتاؤں میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ قوائے کچھ نکتے بیان کیے ہیں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے علف سے مراد اللہ اللہم سے مراد جبراہیم آمیم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطہ جبراہیم حدود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قدام نالف فرمائی یہ ایک نقطہ ہے کوئی اس کی تفسیر نہیں لنہا ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اس طرح بہت سارے نقطے مفسرین کے اپنے کتاؤں میں بیان کیے لیکن وہ کم زیادہ سے زیادہ قوائے کہہ سکتے ہیں نقطے کہہ سکتے ہیں تفسیر نہیں کہہ سکتے ہیں تفسیر وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے بیان سالنائی اور اس سے ممکول ہوتی چلی آئی اور آئی تک کونس بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں جیسا کہ بعض سورتوں کے نام باہت ہے تم ایسے ہیں جیسا سورہ اطاف سورو میں اب اطاف لقصاتا ہے سورت کا نام یہ سورہ اطاف ہے کسی سورت کے سورو میں آتا ہے باہا سورت کا نام نہیں باہا کسی طریقہ سے کسی سورو کا سامنے لکھا مفسرین نہیں کہتے ہیں کہ سورتوں کے نام ہیں لیکن ان کے ایک خیال ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اثرہ ہیں کچھ رموز ہیں تمام آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ راز ایسے اتارے ہیں اگر نبی کو حکم ہوا تو راز کو امت کے سامنے ایک قول دیا گیا حکم نہیں ہوا تو نہیں کھولا گیا چنانتے ایک قوت پڑے مفسر اللہ مہ فقر الدین راضی نے بکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزا علما مذکور وصرما مخجوب استعصر اللہ یہ ایک کوشیدہ علم ہے اور ایسا راز ہے جو چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے اس کو مخصوص کا رکھا ہے اس کے راز کو اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دائیں کہ یہ کلمات سر لیکل کتاب ہر کتاب کا ایک گیر اور راز ہوتا ہے وصر قرآن اوائل صبر اور قرآن کریم کے قید اور راز ان کی سنتوں کے اتضائی کلیمات ہوتا ہے ایک بہت بڑے عالم امام شامی گزرے ہیں وہ یہ فرماتا ہے سر اللہ فلا عدد کتور یہ اللہ کا ایک عید ہے اس کے پیچھے مات روانا تم سمجھ سکتے اس سلسلے میں ایک بات سے نشید فلا لے جس طرح آمال شرحیہ کچھ ایسے ہیں جن کا مطلب جن کا مقصد جن کی حکمت سمجھ میں آتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا بجان آنا تو ضروری ہوتا ہے لیکن ان کی حکمت سمجھ نہیں آتی مثال حکمت کے طور پر نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے نماز جس میں قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے اس کی یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی آتا اور اپنے مالک اپنے خالق کے سامنے انسان عز و نیاز اور انقیاد کا اظہار کرتا ہے جو علامت ہے حکم برداری کی قطعہ کی فرمہ مرداری روزے کی شکل میں انسان بھوک پیاس مرداش کرتا ہے ایک تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان نفس کشی کر کے روحانی مسرد حاصل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس مرداش کر کے معاشرے کے ان بھوکے اور پیاسے لوگ جو مفلسی سے دوچار ہیں ان کے ساتھ دردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ بھوک کتنی تغییب دی چیز ہے زکاة کی شکل کے اندر انسان ضرائع دماغ سوسائٹی کے پسر ہوئے لوگوں پر خرج کر گئے ان کے ساتھ حمد دن نظار کرتا ہے اب یہ کچھ عامال ایسے ہیں جن کے حکمتیں سمجھ جاتی ہیں انہی میں سے ایک حاج ہے ہم مثال کے طور پر حاج کے لئے جاتے ہیں آپ دوا کرتے ہیں اس مقام جلد کا اس کا راج سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساتھ سکر لگانے میں کیا راج ہے پھر اس میں جو چکر اس میں رمل کر نا ہے اس میں کیا راز ہے کفڑے پہن کر نہیں جا سکتے صرف کفن پہن کر جاتے ہیں انسلہ کفڑا پہن کر آپ عمرے کا طواف اور عمرے کیوں کرتے ہیں اس میں کیا راز ہو کیا حقمت ہے حکمت تو ہے پورا کر نبی نے ایسا کیا ہمت بھی ایسا کریں قیامت تک کریں لیکن آج تک یہ راز نبی نے بیان نہیں فرما ہے اس طرح صفحان مربع کا درمیان آپ صحیح کرتے ہیں کبیل جوڑتے ہیں اور ایک خاص مقام میں جا کر تیزی سے چلتے ہیں اس میں کیا رحال ہے کوئی سمجھ نہیں آرہا کسی یقین اس کو مبارہ سال لیکن آج تو ہمارے شیطان جوڑا نہیں آتا کم کیا مارتے ہیں اس ہمارے بہت پاکستانی جو جیتر سار پاکر پاکر مجھ زیادہ ہو کر فیچے سے دوسر فیق جو آگ کھڑا تم کے سر گر لگ جی سار ایک سو ہوتا ہے ارمی اس ہی طریقے سے احکام شریعہ کے بہت سار چیزیں ایسی ہیں بات کے رات سمجھ میں آتے اور بات کے رات سمجھ میں نہیں آتے لیکن ایمان اور اسلام اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو بجانا لائے کیونکہ حکمت سمجھ کر اگر کسی عمل کو بجان آنا ہے یہ حکمت سمجھ میں آ جاتی تا بجان بھی مسلمان ہو جاتا پھر تو کوئی کام کرنا لے کسی صور آئے آگے آپ دیکھیں گے آیت نمر دین میں مومن کی شامل یہ ہے کہ کوئی بات اس نے دیکھی یا نہیں دیکھی ایمان لانا یہ ایمان تا مو ہے اور ایک مو آپ کا انسان کا ہے یا کسی اور مفلوق ہے پرانی قریب اللہ کا بھی مو ہے بلکہ کیسا ہے لفظ کا معنی تو ہم نے پڑھ لیا بول لیا لیکن حقیقت بیان نہیں کر سکتا اللہ کا مو ہے لیکن کیسا ہے اس کے رات کو ہم نہیں سمجھتے اللہ کے ہاتھ بھی بولا گیا اللہ کا ہاتھ جس پر ایمان لائے اللہ کا ہاتھ لیکن کیسا ہے کسی مخلوق کے ہاتھ پر خیاس نہیں کر سکتا ہے جو موجود ہونے اللہ کی پھنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے لیکن کیا پھنڈلی کا وہی تصبر ہے جو مخلوق پھنگی ہوتی ایسا نہیں ہوگا تو لفظ کر معلوم ہے وہی احمان ربیان کرے لیکن اس کا راج اللہ جانت ہے اور کچھ چیزیں ایسے اقوال شریعہ میں سے جیسے ایک احمان بھی معلوم نہیں جیسے یہ علی بلا بھی یہ انقوال ہے کچھ اقوال ہے لیکن معلوم نہیں اب آگے چل کر آپ سورہ آل عبران کو پھر اودا سے لکھانے میں اس کچھ لکھانے سفاہ نمو 63 جو قرآن اگری میں ہمارا چھپ رہا ہے اس کے جیسے حق اب میرے کلاس اس کا نمو آیت تھا بہت اچھے کانت پر اللہ میں آیت بہت 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 سورو شکرہ انشاءاللہ اللہ جیسے آفت آشرہ تک سیان ہو کر آجائے گا جیسے آئیت ہم اچھے دیکھیں ساتھ ہو واللزی اندلالیک کتاب ساتھ دیئے واللزی اندلالیک کتاب من ہو آیات محکمات واللہ یہ جس نے آپ پر کتاب بتاری جس کی بعض آیت محکمات لفظ برغور کرنا ان ون وم کتاب وہ محکمات جو مقصر کتاب ہیں و اخر اور کچھ دوسری ہیں متشابعات متشابعات ہیں آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے دو طرح آیت نالف کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابعات ہیں آیتیں محکمات اور متشابعات کھر اللہ قرآن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِ ہی اب محکمات مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی اور مطلب بلکہ صاف صاف ہے جس صاف قرآن ہے اور متشابعات سے وہ آیتیں مراد ہیں جیسے علی نامی ہیں جن کا معنی مطلب نہیں ہے اب دیکھیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مِزْعَبُن پھر چین لوگ دنوں میں کجی ہیں شر پسند قسم کے لوگ فِتْنَ پرور لوگ فَيَدْتَبْ يُنَمَا تَشَابعات مِنَهُو وہ پیروی کرتے ہیں مُتشابعات پر یا ان کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں ان کا معنی کریتے ہیں کچھ کرتے ہیں ابتدار فتنہ فتنہ پیلانے کے لئے وَبْتِذَا وَتَعْبِيل اس کا معلوم کرنے اللہ فرمات وَمَا يَعْلَ تَعْبِيلَهُ إِلَّا اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا متشابعات کے پیچھے پڑھنے اس کے معنی کو معلوم کرنے یہ فتنہ انگیز ہی ہو سکتی ہے اس کا کوئی نہیں جانتا جو پختار مضبوط ہیں جو مالے لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا اولو یوں کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس پر محکم ہو اس پر بھی ایمان ہے متشابع اس پر بھی ایمان ہے یہ سب آیت محکمات ومتشابع ہمارے رب کی تلقید وما یز اکر اللہ سمتے وہ ہی ہمارے تو اب آپ معلوم ہو گیا پر 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 دو طرح کی متشابع محکمات 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 جس میں حکام ہیں نماز کے روزے کے حج زکاة کے صدقہ حیرات کے توحید کے مسائل رسالت کے مسائل جہاد کے مسائل یہ سب کے سب محکمات ہیں لیکن اس طرح یہ آیتیں جو ہیں یہ کیا ہیں متشابعات ہیں متشابعات کے بارے اللہ فرمات ہے ہمارا معلوم میں تب اللہ کا کلام سمجھ گئے معلوم نہیں تب اللہ کلام سمجھ گئے یہ ہے اس کی حقیق تو یہ کون اقبال میں صحیح جو متشابعات بھی ہیں جنرکہ محکمات معلوم نہیں ہے بہت ساری سورتوں کے اقدا میں یہ چیز یہ آتی ہیں جیزا میں نے بتایا کہ مرتی سورت پرانی گرین کیس ہی جنرک بتا نہیں اس طرح کے الفاظ آئے دیں بس سورتوں کے نامی ہو ہے جو سورت آہ ہے اور بعض کی شروع کے اندر یہ الفاظ آئے تو ہے لیکن سورتوں کے نام دوسرے ہے ذالک القتاب یہاں ایک بار اور سمجھ لیں لفظ آیت جیسے ہم کہتے یہ خلا آیت ہے خلا آیت ہے قرآن قریم کے اندر آیت کا جو لفظ ہے بار بار استعمال گوا ہے اس کا ایک معنی علامت کا نشانی جیسے آپ کہتے یہ آیت ہے یعنی نکشانی ہے پہلی آیت ہے جوسی آیت ہے جسی ہے چوتی ہے قرآن ایک دیم میں علامت نشانی کے طور کو بھی یہ استعمال ہوا ہے ذرا ایک آیت میں نکالتا ہم اس کو نکالیں بھاب کو موسیقی یہ صفحہ دی سے آیت دمیر ایک سو چھو سکھے سورہ بخرا صفحہ دی سے بخری آسکتی ہے اس کا بری سوانی کنفیل ہوتا ہے انہ ہمارا انکتس سوڑو انہ فی خلق السماوات یقین آسمانوں کی تفلیق میں زمین کی تفلیق میں یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور دن رات کا اختلاف غدل غدل ہونا کبھی دن آ رہا ہے کبھی رات اب اس میں دیکھیں ساری چلوں کا نام آسمان میں پیدا کیلئے زمین کا ذکر آ گیا رات اور دن کا ذکر آ گیا والفل قلعہ کی تدریف پر وہ کشتیں جو دیکھ کر چلتی ہیں دریاؤں میں اور آج کشتیں لوگ کے فائدے میں آتی ہیں بیماریہ رفع اللہ سکران کی چیدے ہیں وما اندلاللہ من السماویہ میں پائیں اللہ نے جو آسمان سے پانی اتارا ہے فہجاب اللہ اس منجد زمین کو زندہ کر دیا اور اس کے تاظری پیدا کر دی وہ بسہ فیہا من کل دا پا اور پہلا دیا اس زمین میں ہر قسم کے جانور بھی اور تصریف ریعہ اور آن کے بدلے میں والصحاب اور پادروں کے آنے میں المسفر بہن سماویہ ملل جو آسمان زمین دھرمان اللہ پاک نے مسفر کیے ہیں لآیات اس میں نشانیاں نے حرارت میں لقومیہ کے دور اترواروں کے لئے جہاں آیت کا رفعہ آیا ہے مرآلہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کی نشانیاں ہیں آسمان زمین اس کی تخلیق دن اور راکہ آنا سمدروں کے اندر رہجالوں کا اور روشتیوں کا چلنا اور پھر آسمان سے بارس کا برس کر زمین کے اندر دازگی پیدا کرنا اور اسی دیکھ سے انسانوں کا پھیلنا دنیا کے اندر ہواوں کا چلنا قادروں کا یہ سمت زیریں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدرت کی کیا رہے یہ شاملیوں آلامتے ہیں بعض جگہوں کے اندر آیت کا نفس موجزات کلی بھی آیا ہے انشاءاللہ موقع بموقع بھی اس کی نسانتہ ہی قطروں کا آیت کا معنی موجزات کے لیے آیا ہے موجزات جو ہے اس کے لیے آیت کے دلائق ہوا ہے کسی جگہ دلائلِ قدرت اللہ کی قدرت کے دلائل کے طور پر بھی آیت کے لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ آیت کے جو لفظ ہے یہ قرآنی کی مختلف معنی بھی استعمال ہوتا ہے جسا کہ منہ سے پہلے شاید صورہ فاتحہ کے بیان قدرت پہا تھا کہ امت کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے امت سے مراد جماعت بھی ہے امت سے مراد پیشوا بھی ہے اِنَّ اِقْرَائِمَ قَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ عِبْرَائِمَ الْاِسْلَامِ ایک پیشواد ہے اللہ کے فرمان پردار سے دل کا امت انفت خلط لہا ما قصبت اس مراد امت ہے وَلَئِنْ اَقْرَلَّا اِلَىٰ اُمَّتٍ مَعْدُودٍ اُمَّت سے مراد وقت بھی ہے زمانہ بھی ہے تو امت کا لفظ مختلف مہنوں بھی استعمال ہوا ہے امت سے مراد دین بھی آیا ہے قرآنی حقیم کے جو الفاظ ہے مختلف معنی کے اندر آتے رہتے ہیں لہے موقع مناسبت سے جس طرح آیت کا لفظ میں جائے گیا کہ یہ مختلف معنی کے اندر آئے گا لیکن موقع مناسبت سے اس کی نشانتہی ہیں انشاءاللہ موجہ پر کر دی جائے گی ذَلِقَ الْقِدَعُ عَرَيْمَ فِي ذَلِقَ یہ قسم اشارہ آئے جس طرح آپ کسی چیز اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اپنی حدوز رہان میں کہتے ہیں یہ اور وہ کسی چیز کو کسی طرح اشارہ کرتے ہیں آپ یہ کہہ کر اشارہ کرتے ہیں اور وہ کہہ کر اشارہ کرتے ہیں قسم کے کہتے ہیں یہ گتاب اور آپ کے پاس کوئی چیز پڑی دمیقی ہے نہیں کوئی یہ قداب نہیں ہے وہ قداب جیساں اردو زبانے میں یہ اور وہ آتا ہے یہ اس مشارہ قریب کے لیے ہے اور وہ وعید کے لیے دور کے لیے عربی زبان میں قریب کے لیے اس مشارہ ہوتا ہے آزا یہ اور دور کے لیے اردو زالکہ ہو آزا یہ اور زالکہ وہ زالکہ کتاب وہ کتاب کتاب ہمارے پاس پڑھ لیے جس میں شارہ قریب کے کیوں لائے گا مفسرین ہی کہتے ہیں زیادہ تفصیلات میں جانے جنود مفسرین ہی کہتے ہیں کہ اس میں اس کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی مشارہتیں پہلے انبیاء اکرام علم السلام دیتے آئے اگر چاہ پہلے انبیاء اکرامل کے اندر کبھی کبھی ہانزا اور زالکہ اکرامل اکرامل استعمال ہوتا ہے زالکہ ہانزا کے اندر اکرامل استعمال ہوتا ہے لیکن اس چکر پڑھنے ضرور نہیں یہ بہدرین مانا یہ ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے یہ وہ عظیم کتاب جس کی مشارتیں سابقہ انبیاء اکرام بھی دیتے چلے آئے اور سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر جن کا تذکرہ آیا ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریم افیہ اس میں کوئی شک نہیں اس میں ریم کا معنی ہے شک اس میں کوئی شک نہیں شک لوگ کرتے رہے ہیں آج بھی پہنسر بھر بھر شک کرتے ہیں تو شک نہیں عظمانے میں لوگ شک کرتے ہیں آج زمانے میں لوگ انہیں شک کیا ہے تو شک نہیں یہ دعویٰ کر دیا دلیل اس بات کی ہے اللہ یہ فرماتے ہیں لا ریم افیہ رب العالمین اٹکیس میں بھارے میں سورہ سجدہ نکارے بلکل افتادا میں سورہ مقمار کے بات سورہ سجدہ ہے میرے پاس پہنچو اور تیسے ہم پاس پہنچو دامن ہوں گا اس کی دوسری آئین دیکھیں تنزیل الکتاب یہ اداری کے یہ کتاب کیا لکھا ہے لا ریم افیہ اس میں شک کوئی نہیں کس کا مرم العالمین کہ رب العالمین کے کتاب ہے رب العالمین کتاب ہونے میں کوئی شک ہے یہ اللہ کے کلام لا ریم افیہ جہاں بھی مراد ہے لا ریم افیہ مرم العالمین اس میں شک نہیں یہ رب العالمین کا کلام کلام الہی ہونے میں شک نہیں ویسے اگر کوئی شک کرتا تو اس کے دماغ کی قرابی ہے کہ اس کتاب کے سچائی میں اور اللہ کا کلام ہونے میں پہش آگے تو میں نے آئی بات اب اگلا جو کلمہ ہے عدل دل متقید یہ دلالہ فوری سے غزارت کارتا ہے اس پر نشان اللہ کارل کو اس قبول کریں گے ابھی کچھ بہت بہت چی باتیں ہوگی یہ تو بہت خصوصی باتیں آنکہ سمجھ کریں دعا کریں اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائیں